بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لکھا تھا یا لکھی تھی تو جواب ہے سعید انہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سوال نمبر 104 ہے کس ملک کے نئے خلا میں پودے اگانے کی کوشش کی ہے تو اس کا جواب ہے جپان نے سوال نمبر 105 ہے حیات جوید کس نے کس کے بارے میں لکھی ہے جواب ہے مولانا علتہ حسین حالی نے سرسیدہ مند خان کے بارے میں سوال نمبر 106 ہے ایک گونگا بیس فٹ گہرے گوئے میں ہے وہ ہر روز پانچ فٹ اوپر چڑھتا ہے لیکن رات کو سوتے ہوئے چار فٹ نیچے خسک جاتا ہے آپ یہ بتائیں کہ وہ کتنا دن بعد کوئے سے باہر آئے گا تو جواب اس کا ہے سولہ دن بعد پندرہ دن میں پندرہ فٹ چڑھے گا اور آخری دن مزید پانچ فٹ چڑھنے کے بعد باہر آ جائے گا سوال نمبر 107 ہے قرآن حکیم کے تیس میں پارے میں حروف سے شروع ہونے والے کتنی صورتیں ہیں تو اس کا جواب ہے ایک بھی نہیں سوال نمبر 108 سکھ مین آف یورپ کس ملک کو کہا جاتا ہے تو جواب ترکی کو سوال نمبر 109 ہے قرآن میں کس جگہ آیا ہے تو اس کا جواب ہے کہیں پہ بھی نہیں آیا سوال نمبر 110 ہے ایک گڑی کو صبح آٹھ بجے درست کیا گیا ہے چوبیس گھنٹے میں یہ گڑی دس منٹ آگے چلی جاتی ہے اگلے دن جب گڑی دن کا ایک بجائے گی تو درست ٹائم کیا ہوگا تو جواب ہے بارہ بج کر 48 منٹ اگر اس کا سلوشن کیا ہے اگر یہ گڑی چوبیس گھنٹے میں دس منٹ آگے جاتی ہے تو ایک گھنٹے میں پچیس سیکنڈ آگے جائے گی صبح آٹھ بجے سے اگلے دن دوپیر ایک بجے تک انتیس گھنٹے بنتے ہیں اس لحاظ سے ساستو پچیس سیکنڈ آگے چلے جائے گی جو بارہ منٹ بنتے ہیں اس لیے یہ اضافی بارہ منٹ نکالنے پر درست ٹائم بارہ بج کر 48 منٹ ہوں گے سوال نمبر ایک سو گیرہ حفاظ کریں آپ سیڈیوں کے پاس کھڑے ہیں اور آپ کے پاس تین بلبوں کے بٹن ہے بلب چھت پر ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے آپ کیسے بتائیں گے کہ کس بٹن سے کون سا بلب جلتا ہے آپ صرف ایک دفعہ چھت پر جا سکتے ہیں تو جواب اس کا ہے بٹن نمبر ایک اور دو کو آن کریں پانچ منٹ آن رہنے دیں اس کے بعد بٹن نمبر ایک کو آف کر دیں اور چھت پر چلے جائیں بٹن نمبر دو والا بلب جل رہا ہوگا باقی دونوں کو چھو کر دیکھیں جو تھوڑا گرم ہوگا وہ بٹن نمبر ایک والا ہوگا اور جو بالکل ٹھنڈا ہوگا وہ بٹن نمبر تین والا ہوگا سوال نمبر ایک سو بارہ ہے پی پی کے ثابق چیہرمین محترمہ بنظیر بھٹو کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تو جواب ہے حکیم علی منگی نے سوال ہے ایک سو تیرہ ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو سزائے موت سنائی ملکہ نے رحم کی درخواست کی اب بادشاہ ملکہ کی درخواست بھی ٹال نہیں سکتا لیکن قیدی کو سزا موت بھی دینا چاہتا ہے اس لیے وہ دو پرچیاں مگواتا ہے ملکہ کے علم میں لائے بغیر دونوں پر موت لکھواتا ہے اور قیدی سے کہتا ہے کہ ایک پرچی اٹھاؤ اگر زندگی والی اٹھائی تو تمہاری جان بخت دی جائے گی ورنہ موت تمہارا مقدر ہوگی قیدی بادشاہ کی چال سمجھ جاتا ہے لیکن وہ کیا کرے کہ اس کی جان بچ جائے جواب قیدی دونوں میں سے ایک پرچی اٹھا کر موہ میں ڈالتا ہے اور چبا کر کھا جاتا ہے اور کہتا ہے جو پرچی میں نے کھا لی یہ پرچی میں میں نے چون لی اب بقیہ پرچی اٹھا کر دیکھی جائے اگر اس پہ موت لکھا ہو تو مطلب میں نے زندگی والی پرچی اٹھا کے کھا لی ہے اس طرح وہ بچ جاتا ہے سوال نمبر 114 ہے کچھ عرصہ پہلے تک ایران کے صدق کے پاس کس موڈل کی گاڑی تھی تو جواب اس کا ہے 1977 کی سوال نمبر 115 ہے باول نگر کا پرانا نام بتایا تو اس کا نام تھا روجہ والی سوال نمبر 116 کینگ آف دی کیمیکلز کسی کہا جاتا ہے اس کا جواب ہے سلفیورک ایسڈ کو سوال نمبر 117 وہ کون سے خوش قسمت صحابی ہیں جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں سے سب سے پہلے جام کو جام کو سر نوش فرمائیں گے تو اس کا جواب ہے حضرت سیدنا سوہیب نام رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال نمبر 118 ہے قرآن کی کتنی اور کون کونسی صورتوں کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے تو جواب پانچ سورت فاتحہ کا سورت انام سورت سبہ سورت قحف سورت فاتح اس کے بعد سوال نمبر 119 ہے دیلی کا لال قلعہ کس نے تعمیر کروایا تھا تو جواب ہے شاہ جہان سوال نمبر 120 ہے جیوغرافیا کے لیاز سے بتائیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے ہوئے طول بلد کے لیاز سے کتنے درجے کے فاصلے سے ایک گھنٹہ ٹائم آگے گیا تو اس کا جواب ہے پندرہ درجے طول بلد میں فرق آنے سے ایک گھنٹے کا فرق پڑتا ہے کیونکہ زمین ایک قرہ ہے اور قرے کے یہ تین سو ساٹھ درجے ہوتے ہیں اور ایک درجے میں چوبیس گھنٹے اس لیے تین سو ساٹھ کو چوبیس پہ ڈیوائیڈ کریں تو اس کا جواب پندرہ درج آتا ہے سوال نمبر 121 قرآن کی کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم خواہی تو جواب ہے سورت الحجر میں سوال نمبر 122 ہے سورت سمد سورہ نجاز سورت اساس سورہ مغاز سورہ تفرید سورہ تجرید سورہ جمال اور سورت ایمان کس سورت قرآنی کے نام ہے تو جواب ہے سورت اخلاص کے سوال نمبر 123 5 بلیاں 5 چوئے 5 منٹ میں پکڑتی ہیں 100 بلیاں 100 چوئے کتنے منٹ میں پکڑیں گی تو جواب ہے 5 منٹ میں سوال نمبر 124 جب وقت آیا تو میں سب سے آگے آگے بڑھ کے سینے پہ گولی کھاؤں گا محمد علی جنال نے یہ الفاظ کب اور کہاں کہے تھے تو اس کا جواب ہے 16 اکتوبر 1945 کو کوائٹا میں کہے تھے سوال نمبر 125 دنیا میں سب سے زیادہ elevator کس ملک میں ہے تو جواب اس کا ہے اٹلی میں آج کا سیشن یہاں پہ ختم ہوتا ہے مجھے زیادہ دیجائے اللہ حافظ